اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں میں نے ایک حدیث ذکر کیا تھا وہ حدیث تھی کہ ما من ایام العمل السالح فیہن حبو الاللہ من حدیل ایام العشر بعض دوسری روایتوں میں الفاظ یہ ہیں فاکثرو فیہن من التحلیل والتحمید والتسبیح اس کا مطلب یہ ہے کہ تو زیادہ سے زیادہ ان ایام میں تسبیح کرو تحلیل کرو تحلیل مطلب تسبیح مطلب سبحان اللہ پڑھنا تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا تحمید مطلب الحمدللہ کہنا یعنی زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا تو ان دس ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے ہیں تو دیکھئے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ تو کچھ آمال تو ایسے ہیں جو منصوص طریقے سے وارد ہو گئے ہیں کہ یہ آمال کیے جائیں جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا تسبیح تحمید تحلیل اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی نے روایت کیا ہے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذیلہ وسلم کے نو دن شروع کے نو ایام روزے رکھتے تھے یوم عرفہ کا روزہ تو ہم نے ذکر کر ہی دیا جو نو ذیلہ وسلم کا روزہ اس کے علاوہ جو آٹھ ایام ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام سے بھی ان ایام میں کسرت کے ساتھ روزہ رکھنا ثابت ہے تو یہ دو طرح کے آمال تو نس کے ساتھ وارد ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان ایام میں جتنے بھی آمال سالحہ ہیں سب کی فضیلت ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑی در پر نسکر کیا مامن ایامن العمل الصالح العمل الصالح مطلب نیک عمل جن سے عمل اس میں علف لام جو ہے جنس کے لیے عمل کے جنس سے کوئی بھی عمل ہو نیک عمل کوئی بھی عمل ہو ان ایام میں وہ افضل ہے قرآن پڑھنا زیادہ زیادہ ذکر و اذکار کرنا زیادہ 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 نوافل پڑھنا زیادہ زیادہ روزے رکھنا ذکر کے بارے میں تو خصوصی طور پر قرآن کی وارد گیا ہے خصوصی طور سے بھی وارد ہوا ہے تو جتنے بھی نیک عمل ہیں ان ایام میں ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ جتنے بھی نیک عمل ہیں ہمارے عام طور پر رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ایک رجحان بنتا ہوا لوگوں کا دکھتا ہے قرآن کی طرف اور دوسری نیکیوں کی طرف لیکن زیادہ میں تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ بساوقات ہمیں کبھی کبھار تو اس کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی ہے اور بساوقات ہمیں معلوم ہوتی ہے لیکن ہم شیطان قید بھی نہیں ہوتا ہے تو ہاں شیطان اس میں قید بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں ان ایام کی فضیلتوں کو سمجھنا چاہیے اور یہ بہت بڑا موقع ہے شیطان اس میں قید بھی نہیں ہوتا ہے